ابھی میرے نظروں کے سامنے سے ایک ایک پوسٹ گزرا تھا ہمارے ایکس ابھی بھی ہیں یا نہیں گلوکار ہیں شہزاد روئے ان کا ایک ٹویٹ تھا ہماری میڈیا ٹیم سے کہوں گا وہ ذرا اس کو ڈسپلیے کریں اس میں وہ انہوں نے میں دیکھتا ہوں یہاں پہ انہوں نے اس پہ ایک بات کہ انہوں نے کہا کہ اگر مرنے کے بعد پتہ لگے کہ دوزخ میں وائفائی ہے اور جنت میں نہیں تو لوگ کیا پرفر کریں گے اب دیکھیں ہم ابھی بات کرتے ہیں ڈی اف ججمنٹ کی اور یہ جو ان کا ٹویٹ تھا اس میں یہ منشن کر رہے ہیں کہ بڑا لائٹلی بات کی جاری ہے مزاک اڑایا جا رہا ہے دوزخ کے بارے میں ہیل فائر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہاں پہ پتہ چلا مرنے کے بعد کہ وہاں پہ وائفائی ہے اور جنت میں نہیں ہے تو لوگ کیا پرفر کریں گے فرمکے ہیں جانا ہے ہم ہمžet ہے کہ ہر چیز کیا ہے تو ایک چیز کیا یک نہیں ہے ہیل فائر اور دے ججمنٹ ہیں یہ بہت دیکھیں گے ہی کوئی لائٹ لینے والا معاملہ نہیں ہے جو بندہ جہنم کی آگ میں جل رہےOOOO وہ آگ جو کہ ستر گناہ زیادہ سخت ہے یہاں کی آگ سے اور یہاں کی آگ کا ٹیمپرچر آپ دیکھیں اس وقت یونیورس میں جو آگ ہے سن کی اوپر آپ دیکھیں کیا ٹیمپرچر ہے اور جو پلانٹس ہیں وہ وہاں کیا ٹیمپرچر ہے اور دنیا کی جو بھی آگ ہے یونیورس کی جو بھی آگ ہے اس سے سکتر گناہ زیادہ ٹیمپرچر اس آگ کا ہے جو اس آگ میں جل رہا ہے جس کی باڈی پر سے کھال جلتی ہے اور پھر اگاتی ہے نہ وہ زندہ نہ وہ مرہو ہے جس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی ہر آنے والا دن پچھلے سے بتر ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ جوک کر رہے ہو کہ وہ وای فائی لے گا یا نہیں لے گا یعنی this is not a matter to joke about تو ہمارے لیے چلیں جو بھی انہوں نے نادانی میں کہا ہے جو بھی ہے میں پھر بھی benefit of doubt دیتا ہوں but I am saying this is not a matter to be joked about کیونکہ یہ معاملہ بہت سیریس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس جال میں پھس جاتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کو جواب دہنا ہے میں نے ایک دن اللہ کے پاس واپس جانا ہے یہ جو حرام ریلیشنشپ ہے what if I die right now what if I die while I am in that relationship میں کس طرح فیس پروں گا اللہ کو کہ میری پوری لائف حرام پر گزر ریز ہے ابھی تو آپ نے ان کا جو بھی ان کا ٹویٹ ہے جو بھی انہوں نے میسیج کی ہے وہ پڑھا ہے بہت سارے لوگ ٹھیک ہے اسے لکھیں گے نہیں لیکن جب ہم ان سے بات کرتے ہیں آخر کے بارے میں بتاتے ہیں they take it as a joke oh یار جانے دے کیا باتیں کر رہے ہو everything is okay یعنی وہ جو ہے they brush aside everything کہ وہ everything has become a joke یہ کلچر اس طرح کی ٹویٹس ہیں اور اس طرح باتیں کر کر کے سارے جو serious matters جو ہمیں پانڈر اپون کرائیں the reality of life پہ when you start joking about those things پھر پیچھے کچھ رہتا نہیں ہے یہ باقی چھوٹے matters وہ تو بالکل غائب ہو جاتا یعنی آپ کو سیدھا رکھنے کے لئے جو چیزیں تھی ان کو مزاق بنا لیا کون پھر سیدھے کرے گا پھر کون کرے گا یعنی آپ نے اتنا بڑا حصہ اب دیکھیں نا ڈرائیا جا رہا ہے تاکہ ہم ہمارے عمال سیدھے ہوں ہم ٹھیک ہوں جب وہ چیز ایک فیکٹر آپ نے نکال دی اپنی life سے ایکویشن سے پورا نکال دی تو پھر تو آپ جو مرضی کرتے پھر موت حساب کتاب اس سے بڑا سخت reminder کیا ہوگا کہ بھائی تم نے جواب دینا آپ اس کو نکال دیں لوگ اسی لئے بھاگتے بھی یہ دین سے مولویوں کی باتیں سن لیں گے اچھا ڈراتے بہت ہیں مولوی ریالٹی چیک ہے آپ کسی کو ریالٹی چیک دے تو کہتے ہیں کہ آپ ڈراتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہم آپ کو لولیپاپ دے دیتے ہیں آپ شتر مرک بن جائیں سر اپنا ریت کرنے دھسالیں اور پر تینڈ کریں ہم نے کچھ بھی نہیں ہو رہا but the thing is that doesn't change reality that doesn't change the fact کہ you and I will die that doesn't change the fact کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ہم نے کہا کہ جیسی ہے جنگل میں آپ سامنے شیر رہے ہیں there are two options either you start running away اور آپ نے کو بچائیں یا پھر آپ آنکے بند کریں آپ کو I don't think that lion is identifying as a lion that is nothing that is nothing پھوٹ کہے I identify as a lion I identify as grass he's not gonna eat me ہی گنات ہی گنات